کوئی آتنکوادی کو سیلٹر دے گا تو اس کا گھر جمیدوج کیا جائے گا یہ میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں میں بار بار کہتا ہوں کہ وکاس کے لیے سہنتی سب سے انیواری ہے اس لیے پچھلے چار ورسوں سے میں کہی بات دھور آتا ہوں کہ بے گناہ کو چھیڑو مت اور گناہگار کو چھوڑو مت ہمارا پڑوسی کوشیز کر رہا ہے اس کی شنطہ نہیں لیکن ان کے عصارے پر جو لوگ یہاں کرنا چاہتے ہیں فورسے پرساسن اور عوام ایک ساتھ تیہ کر لے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک سال سے زیادہ نہیں چلنے والا ہے اور ایسے لوگوں کے خلاف اگر جنتہ نہیں کھڑی ہوگی تو یقین مانیے یہ تصویر کبھی بدلنے والی نہیں میں بار بار کہتا ہوں کہ وکاس کے لیے سہنتی سب سے انیواری ہے سہنتی نہیں ہوگی تو یقین مانیے وکاس نہیں ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہیں جو ہماری سہنتی کو ابھی بھی کھلر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارا پڑوسی کوشش کر رہا ہے اس کی چھنٹہ نہیں لیکن ان کے اسارے پر جو لوگ یہاں کرنا چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کیول پرساسن یا فورسس کا یہ کام نہیں ہے عوام کا بھی کام ہے کہ ایسے لوگوں کو پہچانے اور اگر فورسس پرساسن اور عوام ایک ساتھ تیہ کر لے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک سال سے زیادہ نہیں چلنے والا ہے لیکن ہمارے بیچ لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو سلٹر دیتے ہیں اور پھر وہ کہیں کہ صاحب ہمارے اوپر انیائے ہو رہا ہے تو بھائی یہ تو اچھت بات نہیں چالیس ہزار پچاس ہزار بے قصور لوگوں کی جان چلی گئی کتنی ماتاؤں نے اپنی مان کا سندور اجار دیا کتنی بہنوں کے بھائی چلے گئے باوجود اس کے وہ لوگ نرپراد نردوس لوگوں کو جو جو جیلہ ٹنل جو جیڈمور ٹنل بنا رہے ہیں جو ہماری کنیکٹیوٹی کو بہتر کر رہے ہیں ایسے نرپراد لوگوں کی جان لینے کا حق کسی کو ہے اور ایسے لوگوں کے خلاف اگر جنتا نہیں کھڑی ہوگی تو یقین مانیے یہ تصویر کبھی بدلنے والی نہیں کہ وہ صرف عفشار اکتہ کر دینا بیان دے دینا یہ جو لوگ کام کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان سے خراب لوگ ہیں اور فورس کا جہاں تک سوال ہے میں آپ کو آسوست کرنا چاہتا ہوں بار بار ایک بات کہیے کسی نردوس آدمی کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس لیے پچھلے چار ورسوں سے میں کہی بات دھو راتا ہوں کہ بے گناہ کو چھیڑو مت اور گناہگار کو چھوڑو مت اگر کوئی آتنکوادی کو سیلٹر دے گا تو اس کا گھر جمی دوج کیا جائے گا یہ میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں اس میں کوئی سمجھاؤتا نہیں ہو سکتا جو لوگ عام آدمی کی جان لے لیتے ہیں نرپنات آدمی کی جان لے لیتے ہیں ان کے ساتھ کوئی ریایت بڑھتی جائے اور کچھ لوگ بیان دے رہے ہیں کہ صاحب بڑا تیچار ہو رہا ہے یہ تیچار نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ نیائے کا یہی سب سے بڑا تکایہ ہے اور یہ نیائے ہو رہا ہے اور آگے بھی یہ نیائے ہوتا رہے گا سمجھتا ہوں